ہماری انفرادی اور قومی جو حالت وہ تو یہ دوسری کمم باب سخت من اللہ اللہ کی مرضی کو نظرانداز کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہمارا دائیں ہاتھ والا پریشتہ بالکل فارغ بیٹھا ہے ہارے کام ہمارے خواہ وہ نماز ہو روزہ ہو زکاة ہو عجب وہ الٹے ہاتھ والا پریشتہ لکھ رہا ہے کیونکہ ہماری نیت خراب ہوگی ہماری نیت اللہ کی رضا نہیں ہے ہم منچائی زندگی گزار رہے ہیں اس میں اسلام بھی ہو گئے اس میں نمازیں بھی ہم بڑھ رہے ہیں روزے بھی رکھ رہے ہیں حج بھی کر رہے ہیں دے عمرے پہ عمرہ کر رہے ہیں لیکن وہ سارے عامال لکھ رہا ہے ہمارا الٹے ہاتھ والا پریشتہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری نیت ہی خراب زندگی گزارنے کی نیت دیکھیں یہ دین اسلام کی بنیادی پالیسی ہے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالْنِّيَاتِ عَمَالُ قَطَرُ وَمَدَاتِ پیارے بچے اور یہ میرے کاروبار اور یہ کارخانہ اور یہ میری نوکری ہے اور گریڈ چھبیس پہ میں لگا ہوں یہ میری حیثیت پوزیشن ہے میری معاشر